دوران نماز تقریباً چودہ قسم کے ریاکاریاں ہم کو آ سکتی ہیں اچھا اس میں کچھ ریاکاریاں ایسی ہیں جو آپ کے نماز کو بھی باطل کریں گے گناہ بھی ملے گا نماز بھی باطل ہوگی کچھ ریاکاریاں ایسی ہیں جس میں آپ گناہگار تو ہوں گی لیکن نماز باطل نہیں ہوگی کچھ ریاکاریاں ایسی ہیں یا اس کے اقسام کہ جو کراہیت رکھتی ہیں نماز بھی باطل نہیں ہوگی کچھ ریاکاریاں ایسی ہیں جو نماز میں کرنی واجب ہو سکتی ہیں اور کچھ ریاکاریاں ایسی ہیں جو کرنا بہتر یا مستحب ہو سکتا ہے اب آجائیے اگرچہ ان کو پھر ریاکاری تو نہیں کہا جائے گا چودہ تقریبا مقامات ایسے ہیں سب سے پہلا مقام ہے جب جس میں آپ کی نماز بھی باطل ہوگی اور گناہ گار بھی آپ ہو جائیں گے جب پوری نماز کا دائی ریا ہو دائی کہتے ہیں موٹیویٹر جو کوئی بھی آپ کے اندر جو تحریک پیدا کرتا ہے نماز یعنی پوری آپ کو نماز پڑھنا ہی نہیں تھی آپ فلا شخص کیونکہ آپ کے گھر میں آگیا اب اس کو آپ دکھانے کے لیے نماز پڑھنے ہیں پوری کی پوری نماز ریاکاری پر مشتمل ہو دکھاوا ہو آپ کو نماز پڑھنا نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے آپ فوٹو گچوانے کے لیے کسی بھی جگہ عام طور پر جو عالی عودے داران ہوتے ہیں وہ مذہد یا کسی جگہ جو ہے وہ مقبر پہنچ جاتے ہیں تصویریں کھچوانے کے لیے یعنی ان کے ویسے کوئی نماز اور نماز کا خیال نہیں لیکن فوٹو گوٹو کھچ جائے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں بھی کچھ مذہبیات رکھتے ہیں یا کوئی مثلا مجبوری ایسی میں فز گئے ہیں کسی جگہ ہمارا نماز پڑھنا کا ارادہ نہیں دائی جو سبی لوگ آگئے ہم نے ہمیں بھی حلے میں ہمیں بھی پڑھنی پڑ گئی یا بڑی بیزتی ہو جائے گی اگر ہم نے اس وقت نماز نہیں پڑھی یعنی نماز کا دعائی اور محرک جو ہے وہ پوری کی پوری ریاکاری پر اچھا یہ بات ہے کہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دی جائے کہ ریاکاری اگر واقعتاً آپ کی نماز میں آ جائے وسوسہ نہیں ریاکاری وہ خود انسان اپنی نیت کو بہتر سمجھ سکتا ہے اب یہ آگے چل کے تفصیل سے واضح ہو جائے گا ایک سیکنڈ کو بھی اگر ریاکاری دورانے نماز آ جائے آپ کی نماز باطل ہے ایک سیکنڈ کے لیے تو پہلی چیز ہوئی پوری کی پوری نماز ریاکاری با مشتمل دوسری کنڈیشن ہو سکتی ہے جب ریاکاری قصد قربت کے ساتھ ہو یعنی ہمیں نماز تو پڑھنا ہی ہے نماز ہم نہیں چھوڑیں گے ہم پکے نمازی لیکن ہم نے سوچا کہ چلو یہ فلان صاحب یہ صاحب آ گئے ان کو دکھانے کے لیے بھی پڑھ دی جائے وہ اگر نہیں بھی آتا تب بھی ہم نماز پڑھتے لیکن ان کو دکھانے کی بھی نیت آ گئے یعنی ریاکاری قصد قربت کے ساتھ مل گئی آگر پوری کے پوری نماز دیکھیں پہلے والی قسم میں تو ہم کو نماز پڑھنا نے دی ہم نے کسی خاص مقصد وجہ سے ہم نے وہ نماز پڑھی اللہ کے حکم کے لیے نہیں پڑھی ہے بلکہ کسی کو دکھانے کے لیے مجبوراں فز گئے یا کوئی اور وجہ تھی پڑھنی پڑھ گئی اس میں نماز باطل ہے یہ والی جو ریاکاری ہے جو کہ قصد قربت کے ساتھ مل جاتی ہے آگر یعنی حکم خدا کی بجاوری کی نیت ہمیں نماز پڑھنا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم نے سوچا کہ چلو یہ بھی کام بھی کر دیا جائے جیسے اس کی بہت اچھی مثال عام طور پر ہوتی ہے کہ ہمیں بقرائید میں قربانی کرنا ہی ہے لیکن کیوں نہ ہم اپنے بیل کی تصویریں وغیرہ کھچوا کے سب کو جو ہے وہ اخبارات کے اندر ڈسپلے کریں دیکھیں یہ کیا ہے ریاکاری قصد قربت کے ساتھ ٹھیک ہے ہم حکم خدا کی بجاوری میں کر رہے تھے لیکن ہم نے سوچا جب اتنا مہنگا لاکھوں روپے کا بیل لے لیا ہے تو کیوں نہ اخبار نویسوں کو بھی بلالیا جائے اور یہ کام بھی اس کے ساتھ ہو جائے تو اگر کوئی ایسی اول تو یہ خیر یہ نہیں ہوگا کہ یہ بیل اس لحاظ سے حرام ہو جائے گا اس کا کھانا یہ البتہ ثواب نہیں ملے گا اس قربانی کا لیکن نماز میں اگر ایسا ہو گیا تو نماز بھی باطل ہے توبہ بھی کرنی ہے اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے یہ دو سام بنی تیسری چیز ہے ریاکاری نماز کے واجب جز میں آجائے پوری نماز ریاکاری پر مشتمل نہیں تھی لیکن ریاکاری نماز کے کسی واجب جز میں آجائے مثلا آپ سورہ الحمد پڑھ رہی تھی یا آپ نے سورہ الحمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھنا تھا چھوٹا لیکن کوئی صاحب یا صاحبہ آ کر بیٹھ گئی وہ ہی آپ نماز پڑھ رہی ہیں فوراں آپ نے ایک لمبا سا سورہ شروع کر دیا پڑھنا سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیا مثلا یاد تھا ایک تو یہ بھی ہو جائے کہ ان کو سورہ واقعہ بھی زبانی آ دے اتنی بڑی مقدس خاتون تو باقاعدہ ریاکاری ریاکاری نماز کے واجب جز میں آگئے نماز باطل ہے آپ کی نماز بھی باطل ہے دوبارہ پڑھنا ہے اور اس کی توبہ کرنی ہے اچھا اس لحاظ سے اس کے بعد اگلی قسم بنتی ہے ریاکاری نماز کے مستحب جز میں ہو ریاکاری نماز کے مستحب جز میں ہو مثلا نماز میں مستحب چیز بہت ساری ہیں جیسے ہم مثال لیتے ہیں قنوت کی قنوت ہمیں نماز پڑھنا ہی تھی اور اس میں قنوت بھی پڑھنا تھا لیکن کچھ لوگ آکے بیٹھ گئے اب ہم نے ایک بڑا سا قنوت مثلا دعا ہے ابو حمزہ سومالی شروع کر دی یہ کوئی بھی قنوت کوئی ایسے قنوت جو بلکل زیادہ معروف نہیں ہے تاکہ ہم ہمارا ایک اہمیت کا ایک احساس ہو یعنی ہماری نیت یہ آگئی کہ اب ہم یہ جو قنوت پڑھنے ہیں تو اچھا ہے ان کے اوپر بھی کچھ روک پڑھ جائے بہت سی نیتیں اس قسم کی آ جاتی اور البتہ اس کے اندر علماء نے کچھ تفصیلی مباحث میں گئے ہیں قنوت کے اندر لیکن بہرحال نتیجہ سب کا تقریباً یہی ہے کہ نماز غلط ہو جائی اگلی تسم بنتی ہے ریاکاری نماز میں نہ ہو نماز کی جگہ میں ہو نماز میں کوئی ریاکاری نہیں ریاکاری ہمیں آ رہی ہے نماز کی جگہ میں مثلا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا نماز میں ہم ریاکاری نہیں کر رہے مسجد میں اس میں ہے کہ فلان شخص ہر نماز ماشاءاللہ مسجد میں جا کر پڑھتا ہے فلان شخص ہر نماز جو ہے نماز جماعت سے جا کر پڑھتا ہے یا فلان شخص جو ہے صفحہ اول کا نمازی اب ہم صفحہ اول کے اندر جا کر نماز پڑھیں لیکن نیت میں کہیں نہ کہیں ایک پرسنٹ بھی اگر یہ بات شامل ہو گئی کہ جس میں ریاکاری نماز کی جگہ میں آ جائے اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ اس کے نماز غلط ہو جائے گی ریاکاری اگر نماز کی جگہ میں اس کے بعد ہے ریاکاری نماز میں نہ اور ریاکاری نماز کے وقت میں آ جائے وقت میں فلان شخص ہر نماز اپنی ماشاءاللہ اول وقت میں پڑھتا بہت ساری خواتین کو آپ نے دیکھا ہے کہ جو ویسے آپ نماز فجر میں اول وقت میں نہیں پڑھتی ہیں اپنے گھر میں ہوتی ہیں اول وقت میں نہیں پڑھتی ہیں لیکن اگر مجلس اعضاء میں تھوڑی سی دیر ہو جائے اور نماز مغرب کا اول وقت آ جائے فوراں بیچ نماز میں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں حالانکہ ان کو نہیں پتا جہالت کی وجہ سے کہ وقت فضیلت کتنا دور تک چلتا وقت فضیلت میں بھی جتنا اول پڑی جائے کہ سواب البتہ زیادہ ہیں لیکن بہرحال اس موقع پر جبکہ مسائب کا اختتام ہو رہا اور آپ اگدم سے بیچ میں کھڑی ہو جائیں اور صرف اس وجہ سے تاکہ لوگ دیکھیں بھئی دیکھیں نماز کی کتنی پابند تو ریاکاری جو ہے وہ نماز کے وقت میں آ جائے کہ ہر نماز اپنی اول وقت میں پڑتا ہے یا پڑتی ہے یہ بھی غلط ہو جائے گا گناہ بھی ہے اور نماز بھی اس کی باطل ہو جائے گی اس کے بعد ہے ریاکاری نماز کی کیفیت میں آ جائے بہت خوشو خضو کے ساتھ کندوں کو جھکا کر یا رکو کر رہے ہیں تو بہت دیر سجدہ کر رہے ہیں بہت دیر تاکہ لوگوں پر آپ کا ایک اثر قائم ہو جائے کہ بھئی ماشاءاللہ بہت خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑتی ہیں خوشو خضو کا نماز کی کیفیات میں ریاکاری کا اظہار کرنا اس سے بھی نماز غلط ہو جائے گی یا مثلا سجدہ کا کو رگڑ رگڑ کے اس کو صاف کریں لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں یہ تو خیر ابھی اس کے الگ اس میں آئے گا مقدمات نماز میں خیر تو نماز کی کیفیت میں ہو جائے جیسے رکو میں سجدہ میں کسی بھی اس طرح سے کہ نماز کی کیفیت میں ریاکاری اس کے بعد ایک چیز اور آتی ہے جس سے نماز باطل تو نہیں ہوتی لیکن گناہگار انسان ہو جاتا ہے ریاکاری نماز کے مقدمات میں مثلا نماز سے پہلے ہمیں کپڑے پاک کرنا تھے مثلا کوئی شخص اپنے کپڑوں کو پاک کرنے کی علماء نے مثال لکھی ہے بڑے اچھے اس طریقے آپ نے کیے ہیں اپنے پاؤں کو مثلا پاک کر رہے ہیں سجدہ کو جیسے ابھی مثال میں دے رہا تھا رگڑ رگڑ کے صاف کر رہے ہیں تو یہ ریاکاری کے جذبے سے کر رہے ہیں تو یہ حکمیں تکلیفی اس میں ہوگا حکمیں وضعی نہیں ہوگا یعنی اس میں گناہگار تو ہوں گے لیکن نماز باطل نہیں اچھا اسی طریقے سے ریاکاری اگر نماز کے بعد ہو ریاکاری نماز کے بعد ہو ہم نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد مڑ کر دیکھا تو بہت سارے لوگ ہمارے پیچھے ہمیں دیکھ رہے تھے اب فوراں ہمیں دماغ میں خیال آئے رہے ہیں ہم نے تو بڑی خوش و خضو سے یہ نماز پڑھی ان پہ بڑا روپ پڑ گیا ہوگا میری نماز کا پوری نماز میں کوئی ریاکاری نہیں تھی نماز کو ختم کرنے کے بعد ریاکاری آئی یہ گناہ تو ہے لیکن یہ مبتل نماز نہیں کیونکہ ریاکاری نماز کو ختم کرنے کے بعد آئی تو ریاکاری نماز کے بعد ہوئی گناہ تو ہیں لیکن نماز باطل نہیں ہوتی یا مثلا نماز پڑھائی اور اس کے بعد پیچھے مڑھ کے مثلا دیکھا تو صدر وزیر آزم گورنر جنرل صاحب کھڑے ہوئے ہیں تو نماز کے ختم ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلا رہے ہیں فرلا منسٹر صاحب بھی آئے اب فوراں ایک ریاکاری کا دماغ میں خیال آیا نماز صحیح ہے البتہ گناہ گار ہوگئے اس خیال کی توبہ کرنی جو اب آپ کے دماغ میں آیا چاہے وہ نماز کے بعد ہی کیوں نہ آیا اچھا اسی طرح سے ایسی ریاکاری جو نماز کے دوران تو ہو مگر اس کا نماز سے کوئی تعلق نہ ہو دیکھیں ایسی بھی ریاکاریاں ہوتی ہیں ہیں وہ دوران نماز لیکن نماز سے کوئی تعلق نہیں اس کی مثالیں آقا خویر آقا سستانی نے ایک مثال دی ہے اور امام خمینی نے ایک الگ مثال دی ہے آقا خویر آقا سستانی فرماتے ہیں مثالا دوران نماز صدقہ دینا دوران نماز صدقہ دیا جا سکتا ہے مثالا مسجد میں کنارے پر کھڑیوں کے نماز پڑھ رہے تھے کوئی فقیر آیا میں جیب سے پیسے نکال کر اس کو دے دی بہت سے لوگ تو عمر المومین کے حالت رکو میں جو زکاة دینے کا مسئلہ ہے کہ یہ صرف اور صرف دوران نماز مولا علی کا اخلاص تھا کہ اس نے پوری آیات اس سلسلے میں نازل کروا دی لیکن بہت سارے افراد نے مولا کی دیکھا دیکھے ریاکاری میں اس کام کو کرنے کی کوشش کی کوئی تاریخ میں نام نہیں آیا بلکہ آج تک مضمت والا نام ان کا مشہور ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو دوران نماز اگر کوئی صدقہ دے رہا ہے تو دیکھا جائے تو صدقہ کا نماز سے کیا تعلق ہے لیکن دیا آپ نے دوران نماز ہے تو یہ گناہ تو ہے لیکن اس کا نماز آپ کی بادل نہیں ہو اور ایک مثال اس کی لکھی ہے امام خمینی نے امام خمینی نے فرمایا کہ نماز میں تہت الہنک نکالنا دوران نماز ہم نے تہت الہنک کہتے ہیں امامے کا ایک سیرہ نکال کر گلے پہ سے لے کے دوسری طرف ڈال دیا جائے جیسے اس میں اور دل میں آدمی یہ سوچے یہ تو خیر مقدس آلیم دین ہے میں اس سے مثال تہت الہنک دکھانے کے لیے آپ کو ایک بات بتائی ہے دل میں یہ ہو کہ میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں تہت الہنک نکال کر دیکھا جائے اس کا کوئی تعلق نہیں اچھا خیالی یہ سیر بھی اس میں نہیں آپ کوئی اور بھی کام کر سکتی ہیں تہت الہنک بعض اخباری علماء اس کو جو واجب قرار دیتے تھے پہلے لیکن موجودہ مجتہدین تو لحاظ سے کہ میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں اس طرح سے اس عمل کو انجام دے کر یہ دورانے نماز تو ہیں لیکن اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں اس میں آپ گناہگار ہو جائیں گے لیکن نماز آپ کی ٹھیک رہے گی اس کے بعد ایک ریاکاری قسم وہ ہوتی ایسی ریاکاری جس سے انسان کو خود عذیت ہو رہی ہے خود عذیت ہو رہی ہے مثلا آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ کے برابر میں ہی مثلا کوئی عالمہ آ کر بیٹھ جائیں اب آپ مہتات ہو کر نماز پڑھنے لگتی ہیں کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے لیکن آپ کو خود دماغ میں کوئی ریاکاری نہیں کر رہی ہوں میرا لیکن آپ کو خود یہ خیال عذیت پہنچا رہا ہوتا ہے کہ ریاکاری کا خیال میرے دماغ میں کیوں آ رہا ہے مثلا کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے اس کے کوئی عالم دین آ کر کھڑا ہو جائے اب وہ ذرا کانشس ہو جائے گا ذرا مہتات ہو جائے گا اب اس کے دماغ میں نہیں کرنا چاہتا ہے یہ کیوں میرے دماغ میں خیال آ رہا ہے اس کی جس پہ انسان کو خود عذیت ہو یہ ریاکاری نہ یہ تو حرام ہے جس قسم کا ریاکاری کے خیالات آنا اور نہ مکروح ہے کچھ نہیں ہے یہ اور کوئی پرواہ کی بات آپ مت سمجھیں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں ایسی ریاکاری جس سے آپ کو خود عذیت ہو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں بڑھتا اچھا اسی طرح سے ایک اور ریاہ سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جسے اوجب کہا جاتا ہے اوجب یہ کہ اخلاقی برائی تو ہے اخلاقی برائی سو فیصد لیکن حرام تک یہ بہرحال پھر بھی نہیں پہنچی یہ ہے اوجب کہتے ہیں اپنی عبادت پر فخر محسوس کرنا ہمیں خود بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے اپنی عبادت کے اوپر ہمیں دوسروں سے کوئی لینا دینا نہیں دوسروں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ ریاہ کاری سے ویسے تو یہ اوجب اپنی تمام تر مضمت کے باوجود موجودہ مشتہ دین کے نزدیک حرام تک نہیں پہنچی یہ چیز حرام نہیں لیکن یہ ایک اخلاقی برائی ضرور ہے اور بعض وقت ریاہ کاری سے زیادہ خطرنا کیوں ہو جاتی ہے کہ ریاہ کاری میں تو جب تک وہ آدمی سامنے ہے اس وقت تک آپ ریاہ کاری کرتی ہیں جب وہ ہٹ جاتا ہے تو ریاہ کاری ختم ہو جاتی ہے اوجب ہر وقت جاری رہتا یہ اپنی عبادت کو بڑا سمجھ رہا ہوتا تو پہرحال نہیں گانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہوتے کل اس میں ریاہ کاری کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہا نماز جاری رکھی اچھا اوجب میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے دوسروں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اچھا اسی طرح سے اور یہ حرام بھی نہیں ہے اور اس سے عبادت بھی باطل نہیں ہوتی پھر ایک اور چیز اس میں آتی ہے ریاہ کاری اگر رفع تحمد اور دفع تحمد کے لیے ہو اس سے بھی نماز پر فرق نہیں پڑتا بلکہ اکثر مقامات پر واجب بھی ہو سکتی ہے رفع تحمد یہ ہوتی ہے کہ ہم پر ایک تحمد لگ گئی ہے اور اسے ہٹا رہے ہیں مثلا کسی پر تحمد لگ گئی کی کنجوز بہت ہے اب یہ لوگوں کے سامنے صدقہ و خیرات کریں اپنے اوپا سے تحمد ہٹانے کے لیے آپ پر تحمد لگ گئی ہے کہ آپ نماز نہیں پڑتی ہیں اب آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھیں اچھا رفع تحمد کہتے ہیں تحمد لگ گئی اور اس کو ہٹا رہے ہیں اور ایک ہوتی ہے دفع تحمد تحمد لگی نہیں ہے لیکن امید ہے کہ لگ جائے گی اگر ہم نے لوگوں لوگ اتنا زیادہ کر اپنی عبادتوں کو چھپانے لگیں کسی کے سامنے ہر وقت ریاکاری خوف سے ظاہر نہ کریں تو نمازیں ظاہر ہی نہیں ہوں گی نتیجہ یہ ہوگا کہ نمازیں جو ہیں بلکل مفقود معاشرے سے ہونے لگیں جب بھی واجبات کو کہا جاتا ہے کہ دکھا کر کریں مستعبات جو ہے وہ چھپا کر کریں تاکہ آپ کی قضل قربت بھی محفوظ رہے اور واجبات میں یہ ہوتا ہے کہ تاکہ احکام اسلامی کا نفاظ معاشرے کو پر نظر آئے تحمد لگ جائے گی جب بھی کہا جاتا ہے کچھ علماء اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ ہم پر ایک تحمد لگی تھی جس کے نتیجے میں جلوس کے دوران روک کر نماز پڑھنا اسی تحمد کو رفع کرنے کے لئے تھا تو بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے کہ کہیں ہم میں جو ہے معاشرے کے اندر بے نمازی جو ہے وہ مشہور نہ ہو جاؤں تو اس لحاظ سے اس کی جو ہے وہ اہمیت ہے اپنی جگہ کی اس کو سب کے سامنے کیا جائے اس کے بعد پھر کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ سب کے سامنے اپنی نمازوں کو دکھا کر کرنا یہ واجب بھی ہو سکتا ہے مستحب تو چھوڑی اگر یہ واقعیتاً ایسا ہو جائے ہماری کیونکہ نیت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات کی کوئی پروموشن کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو مشہور کروانا چاہ رہے ہیں وہ تو پھر حرام اور باطل نیت اس میں یہ ہے کہ ایک مومن کو تحمد سے بچانا مقصود ہے اور یہ معاشرے کے اندر ایک بہت توہین آمیز بات ہے کوئی بے نمازی مشہور ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے وہ دکھا کر کرے اس میں بھی پروردگار کے حکم کی نیت آ رہی پھر ایک ہے ریاہ تشویق و ترغیب کے لئے ہو مثلا ہمیں نماز پڑھنی تھی ایک گھنٹے بعد ہم نے سوچا کہ بچوں کو اول وقت نماز پڑھنی کی ترغیب دینے کے لئے اول وقت میں میں نماز پڑھنوں داکہ بچے بھی میرے ساتھ کھڑے ہوگے نماز پڑھنے اب یہ کیا ہے آپ ترغیب دینے ہیں نماز شب آپ کو پڑھنی تھی بلکل فجر کے قریب لیکن آپ نے کہا یہ بچے سو جائیں گے آج کل آگشستانی کی مسئلنی تقلید میں ہیں نماز شب کے فوراً بعد وقت آ جاتا ہے چلو میں ان کی وجہ سے ان کو ترغیب ہو جائے نماز شب کے لئے آپ نے نماز شب پڑھنا شروع کر دی تاکہ بچے بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں تو اب کیا ہے اس میں ترغیب دلانے کے لئے تشویق کے لئے تاکہ بچوں کے اندر بھی نماز کا جذبہ پیدا ہو جائے یہ ایک مستحسن فیل اور باعث سواب اگر چاہے یہ بھی ریاکاری دکھا بچوں کو رہیں لیکن یہ حکم خدا اس کے اندر پلٹ کے پھر آ جاتا ہے ایک دائی علت دائی کی ایک نیت ہوتی جو کسی اور وقت بتاؤں گا لیکن نتیجہ اس کا یہ ہے کہ نماز اس کی صحیح اور اس کے بعد ایک مسئلہ کی وضاعت اور کر دی جائے بس یہ آخری ایک یا دو مسئلہ اور رہ گئے ہیں کہ ریاکاری خواہ آپ کے نماز کے شروع میں ہو چاہے درمیان میں ہو چاہے سب سے آخر میں ہو آپ کی نماز باطل ہو جائے اگر وہ واقعیتاً ریا ہے وسوسہ نہیں کہ خود عذیت ہو رہی ہے ہمیں وہ ہمیں خود خیال پسند نہیں آ رہا کہ کیوں ہمارے دماغ میں آ رہا تو آپ نے سن لیا کہ وہ ریاکاری نہیں یا اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی اچھا ریاکاری میں ایک مسئلہ خطرناک اور بھی ہے کہ ریاکاری سے جو نماز کے باطل ہونے کا مسئلہ ہے چاہے ہم ریاکاری پیدا ہوئی اگلی ہی سیکنڈ میں ہم نے توبہ کر لی ریاکاری پیدا ہوئی اگلی ہی سیکنڈ میں توبہ کر لی اور اس کے بعد پھر نماز کنٹینیو کی یہ نہیں آپ کی نماز باطل ہو چکی ہے نماز کو دوبارہ شروع سے پڑھنا پڑے گا یعنی توبہ سے بھی فرق نہیں پڑتا نماز وضیح حکم اس پر یہ رہے گا کہ آپ کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑی گی تو یہ اس میں ایک مسئلہ ہے اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو اب پیدا ہو جائے گا اگر یہ مسئلہ میں نے نہیں بتایا تو پوری نشست آپ کے لیے بیکار اور سب نمازیں آپ دوبارہ پڑھنے لگیں گے وہ یہ کہ شک پیدا ہو جائے کہ یہ جو خیال میرے دماغ میں ابھی ابھی پیدا ہوا تھا یہ ریاکاری تھا یا نہیں تھا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ بڑا آقا خوئی بھی کہتے ہیں نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ وسواسی اشخاص کو پیش آتا ہے لیکن آج کل کیوں کہ سب ہی وسواسی ہیں تو یہ زیادہ تر افراد کا یہ مسئلہ بن کے رہ گیا اس میں علماء نے ایک ترقیب بتائی ترقیب یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی کوئی خیال دوران نماز یہ پیدا ہو کہ کہیں ہیں ریاکاری والا خیال تو نہیں آیا ابھی میرے دماغ میں جس سے نماز باطل ہوتی اور شک میں مبتلا ہو جائیں کون سا خیال تھا یہ مثلا آپ نماز پڑھ رہی تھی کوئی خاتون آکے بیٹھ گئی اب آپ کو ہے کہ آپ نے ذرا اچھی قرارت کر کے نماز شروع کر دی زیادہ خوشی و خضو سے شروع کر دی اب فوراں دماغ میں خیال آ رہے کہ یہ ریاکاری تو نہیں ہو گئی تھی شک پیدا اگر یقین ہو جائے تو نماز باطل لیکن شک ہو گیا کہ پتہ نہیں ریاکاری تھی یا نہیں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے ایک درجہ پہلے جو کام آپ نے کیا تھا اس میں اپنی نیت کو چیک کریں مثلا سجدے میں ایسا ہوا یہ والا خیال آیا اب آپ سوچیں کہ جب میں اس سے پہلے رکو میں تھی اس وقت میری کیا نیت تھی آپ نے کہا نہیں رکو میں تو میری اخلاص نیت تھی بلکل اس میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا بس اپنے اس پرانے خیال کو رکو والے خیال کو سجدے میں بھی کھیچ کر لائیں سوچیں کہ اب بھی نہیں ہے اور آپ کی نماز صحیح اچھا اسی طرح سے مثلا رکو میں تھی اور تو یہ خیال دماغ میں آیا اب اس سے پہلے کیا تھا قیام میں جب آپ قیرات کر رہی تھی اب اپنی قیرات والے مسئلے کو چیک کریں کہا کہ نہیں ہے اس وقت تو یہ والا خیال نہیں تھا اب آپ اسی خیال کو یہاں کھیچ کے لائیں سوچیں کہ اب بھی نہیں ہے اچھا قیرات میں کر رہی تھی اس وقت یہ خیال پیدا ہو گیا اس سے پہلے آپ نے کیا کام کیا ہے تقبیرت الہرام پڑی تقبیرت الہرام کے مطالعہ غور و فکر کریں اچھا کہ تقبیرت الہرام میں بھی آپ کو تھا کہ نہیں پتہ نہیں اس کے اندر بھی شاید یہ اسی طرح کا کوئی خیال تھا یا تقبیرت الہرام پڑھنے کے دوران اگر ایسا ہو گیا تو تقبیرت الہرام سے پہلے اگر آپ نے آزان و عقامت کہی تو اس کی نیت کو چیک کریں وہیں کھڑے کھڑے سیکنڈز کے اندر کام ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے تقبیرت الہرام مسئلہ یا اس سے پہلے کے کوئی عمل وہ عمل ہی آپ نے انجام نہ دیا ہو اور اب بھی آپ کے دماغ میں خیال پیدا ہونے لگے اور اس سے پہلے کا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس کی نیت کو آپ یہاں کھینچ کر لے کر آئیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی کوئی اس سے پہلے خلاص نیت والا عمل اس سے ایک درجہ پہلے ہونا چاہیے جس کو آپ یہاں پر کھینچ کر لاسکیں جسے ہمارے ہاں قانون استصاب کہا جاتا ہے حصول فقہ وہ اس کو بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے لیکن بہرحال اس قانون کو کھینچ کر پچھلے عمل کو لے کر آئیں اور اس پر اپنی جو ہے وہ عمل کی بنیاد رکھیں اور اسی کے مطابق اپنے بات کو اپنے اس نماز کو مکمل کریں